کیا ہم ڈاگز یا کتوں کو بطور پیٹس کے رکھ سکتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ بیان کیا ہے یہ جو شکار کیا جاتا ہے اس کے لیے اگر تم کتے کو صدا لیتے ہیں تو فرمایا کہ یہ میرا دیا ہوا علم ہے جس سے تم اس میں یہ صلاحیت پیدا کر لیتے ہو وہ تمہارے لیے شکار کرتا ہے بڑی تعریف کی اور اس سے جو لفظ اختیار کیا عربی زبان کا وہ مکلبین ہے یہ قلب کتے کو کہتے ہیں اسی سے وہ لفظ بنا ہوا یہ فرمایا ہے کہ اگر اپنے صدا لیے کتے کے اوپر میرا نام لے کے اس کو چھوڑ دو گے اور وہ جانور کو پھار دے گا تو وہ زبیہ شمار ہوگا یعنی یہ عزت دی ہے اس جانور کو یہ اگر آپ نے صدا لیا ہے تو یہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ لوگ اس مقصد کے لیے بھی کتے پالتے تھے رکھوالی کے لیے بھی کتے پالتے تھے اور رفاقت کے لیے بھی کتے پالتے تھے آپ جانتے ہیں کہ جو خدا کے بندے اپنے بطن سے نکلے اور خدا نے ان کے ذریعے سے ایک عظیم موجزہ دکھایا اصحابِ کاف ان کا جب قرآن ذکر کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ جب وہ غار میں جا کے داخل ہو کے سو گئے تو قلبوہم باستن ذرائے بالوسید ان کا پالتو کتہ دروازے پر بیٹھا ہوا اپنے دونوں ہاتھ کھیلائے گئے اس کی تصویر کھینٹی گئے اس لیے کتہ کوئی نجس جانور نہیں ہے یہ بلکل غلط فہمی لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی یعنی جو آپ نے اس کو ساپ سکرا رکھا ہے آپ اس کے کوئی اچھا کام لیتے ہیں عرب تو چرواہے تھے ان کو تو لازمان کتے رکھنا پڑتے تھے اس لیے کہ اس کے بغیر ریوڑوں کی رکھوالی نہیں ہو سکتی تو آپ اچھے مقاصد کے لیے کتہ رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے غلط فہمی دراصل ایک روایت سے پیدا ہوئی ہے قرآن مجید نے تو یہ سب بیان کیا ہے جو میں نے آپ سے احسن کیا ایک دوایت سے ہوئی ہے اور روایتوں کے بارے میں جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں بعض اوقات بیان کرنے والا بوقہ محل کہاں بات کی گئی کس زمن میں کی گئی وہ بیان نہیں ہے اور انہوں بھی عام طور پر اس کو سمجھنے سے کاثر رہ جاتے ہیں دیکھئے آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے کوئی بزرگ مہمان ہے کوئی بڑی ہستی ہے جس کو آپ احترام کی جگہ پر رکھتے ہیں تو آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مہمان کا ذوق کیا ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی چیز کو پسند کرتا اور کسی کو ناپسن کرتا ہے انسانوں کے درمیان بھی یہ فرق ہوتا ہے تو جبریلی امین نے ایک موقع پر وہ رسول اللہ کے ہاں آتے جاتے تھے یہ کہا کہ اگر آپ کے ہاں یہ پلہ تھا تو مجھے یہ پسند نہیں ہے میں اس وجہ سے داخل نہیں دیا یہ ان کا ایک ذاتی ذوق تھا اس کا کوئی تعلق کتھوں کو مارنے سے نہیں ہے اور نہ ان کو نجس قرار دینے سے ہے کتھوں کے معاملے میں جو صحیح رویہ ہے وہ میں نے آپ کے کام میں قرآن کی روشت میں جاندے